اب آپ آئیے ہم آتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو منظم کیسے کریں اس کے لیے آپ کو جو تعاون کی ضرورت ہے جن پئیوں کی ضرورت ہے امید یہ ہے کہ تربیہ آکیڈمی اور تحریک آپ کو اس انداز سے فراہم کرنے کی کوشش کرے گی لیکن یہ آپ پر ہے کہ آپ کتنا رسیو کرتے ہیں اور کتنا عمل کرتے ہیں آپ کی گاڑی کا اگر ٹائر پنکچر ہے اور کوئی آپ کو ٹائر دیتا ہے یا کوئی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن آپ کا رویہ کیسا ہے وہ depend ہوگا آپ کو اپنے طور سے جو ہے اس بات کی کوشش کرنی ہوگی کہ آپ اپنے ذینے خود بنائیں اور آگر بڑھنے کی کوشش کریں اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر جو پہلا مرالہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں اپنی شناخت کریں بیٹھ کے اپنے پلس اینڈ مائنسز بنائیں اپنے ڈاکومنٹ اپنے آپ کو ڈاکومنٹ کریں اپنی شخصیت کے حوالے سے ایک نوٹ بک لے لیں اس کے اندر یہ چیزیں لکھیں اپنا سوارٹ انالیسز کریں سوارٹ ہے سٹرینٹھ ویکنیسز اپورچنوٹیز اینڈ تھریٹ ٹھیک ہے ماضی اور حال تک کے معاملے کو ایس ڈیویو کہتے ہیں یعنی ہماری سٹرینٹھ و ویکنیسز کیا ہیں مستقبل کے معاملے میں جو چیزیں ہیں کہ مواقع کیا ہیں اور خطرات کیا ہیں اس کا انالیسز کرنا ہے تو آپ جو ہیں اس سوارٹ انالیسز کے ذریعے سے آج کے دن ماضی اور مستقبل دونوں کا جائزہ لے سکتے ہیں اپنے پرابلمز کی انونٹری بنائیں کہ میرے کیا کیا مسائل ہیں اور پھر ان کو آپ ترجیحات دیں آپ کے انٹرنل مسائل کیا ہیں آپ کے ایکسٹرنل مسائل کیا ہیں آپ کی ہیبٹس کیا ہیں اس کو ریویو کریں اور کن ہیبٹس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں اپنے آپ کو پڑھنے کی اور اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں جو شخص اپنے آپ کو پہچان گیا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا نمبر ٹو اپنے نسبل این کو متعین کریں جو آپ کے سامنے متعین ہے تحریک نے آپ کو بتایا ہوا ہے آپ نے حلف بھی اٹھایا ہوا ہے مقصد حیات بھی آپ کا متعین ہے عمر بالمعروف اور نئی ان المنکر بھی کرتے ہیں تو ان چیزوں کا آپ کی لائف پر کیا اثر ہونا ہے اور اس کے لئے پلاننگ ان ایکشن جو کرنے ہیں وہ آپ کے نسبل این کے مطابق اور آپ کی زندگی کے گولز کے مطابق ہونے چاہیے نمبر تھری آپ کی زندگی کے مقاصد منازل مطالب یہ پھر تین میم آگئے وہ کیا ہونے چاہیے آپ کے گولز یعنی مقاصد جو ہیں ایکارڈنگ ٹو ایریاز اور لینز آف لائف ہونے چاہیے جو ہم نے آپ کو پانچ لینز بتائی ہیں گولز کا تعلق آپ کی عمر کے اور پریٹ کے اور حالات کے حساب سے ہونا چاہیے اور پھر آپ کو گولز ریٹنگ کا پروسس سمجھ میں آنا چاہیے آپ کے جو گولز ہیں اس کو سمارٹ گولز ہونا چاہیے یعنی پانچ خواست کا حامل گول ہونے چاہیے یعنی آپ کے گول اسپیسیفک ہوں کہ کیا آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے گولز میزرےبل ہوں یعنی ان کی پیمائش کی جا سکتی ہو یعنی اس کی مقدار تعداد اور وزن کیا جا سکتا ہو آپ کے گول اٹینےبل ہوں یعنی ممکن ہوں آپ کا قد چھے فٹ ہے آپ ساڑھے پانچ فٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اٹینےبل نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں اٹینےبل ہیں اور بہت ساری چیزیں اٹینےبل ہیں تو آپ کے گولز بھی اٹینےبل ہونے چاہیے آپ کے گول آپ کے نسبولین سے ریلیونٹ ہونے چاہیے آپ کے حالات سے ریلیونٹ ہونے چاہیے اور آپ کے گولز ٹائم باؤنڈ ہونے چاہیے دیکھیں پھر سپیسیفک میزرےبل اٹینےبل ریلیونٹ اور ٹائم باؤنڈ آپ کی زندگی کے اندر آپ کی لینز یعنی جو پانچ لینز کا ذکر کی